اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے اسلام علیلو آپ دیکھ رہے ہیں تکنیکس بیٹیزر بھی دوستو آج کی ویڈیو بھی ہماری آجی سٹوپ لیمٹس کے بارے میں کہ بائی ناس میں سٹوپ لیمٹس کس طرح لگاتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کا مزید کونٹنٹ آپ تک کوئن دارے تو دوستو ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ سٹوپ لیمٹس آخر کر ہیں کیا وہ ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سٹوپ لیمٹس ہے کیا تو اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو ایک مسال کے طور پر ایک نئی کوئن آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سٹوپ لیمٹس کیا ہے تو سٹوپ لیمٹس اس وقت لگائی جاتی ہے کہ اگر کوئن جو ہے ریٹ اس کا اپ ہو مگر آپ اس کو نیچے میں سیل کر جائیں اس یہ بات بہت ہی سمجھنے والی ہے دیکھیں اس کو ان کو دیکھ لیں یہ ایٹا کو ہوئی ہے یہ تقریبا کچھ دن پہلے ہی لانچ ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیں جب اس یہ لانچ ہوئی ہے اس کی سب سے پہلی والی کارڈنٹ دیکھیں کینڈل تو اس کی قیمت زیرو پوائنٹ زیرو فور ڈالر تھی اور پھر یہ ایک دم سے پمپ ہوئی اور یہ فور پائنٹ فور ڈالر تک پہنچ گئی یعنی تقریبا تقریبا چھالی سو پرسنٹ یہ اپ ہو گئی تھی دیکھیں اگر اس میں آپ نے فور زیرو پائنٹ زیرو فور ڈالر پر اس کو خریدہ ہوتا تو فور پائنٹ دیکھیں اس نے جانا تھا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فور پائنٹ فا تک جائے گی اس لئے سٹاؤ ڈالر لگاتے ہیں کہ تاکہ اگر جب وہ واپس ڈمپ ہونے لگے تو پھر ہماری کوئن گیا اس لئے ہمارے نقصان نہیں ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوگا اگر اس کے بارے میں آپ کو نہیں سمجھے تو پھر مجھے کومنٹ کریں کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹوپ لیمٹس لگاتے ہیں کس طرح سے جس طرح سے آپ میرے پاس یہ شیبا کوئن بڑھا ہوگا ہے یہ میں نے تقریباً پانچ سو کچھ میں پرچیز کی ہوگا ہے مگر اب اس کا ہے جی ریٹ چھ سو تینا چھ سو تینا پہ پھر رہا ہے اگر یہ اب یہ لاؤس میں آ رہا ہے تو اب میں اس کو سیل پہ کلک کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے چھ سو چھ سو پہ سیل کر دوں اگر یہ زیادہ لاؤس نہ ہو لیکن مجھے یہ بھی ڈھا رہا ہے کہ یہ اپنا ہو جائے گئی اس لیے میں اس کو سٹوپ لیمٹس لگا دوں گا اگر یہ ٹوٹنے لگ گیا تو چھ سو سے چھ سو سے نیچے آ گیا یا چھ سو پہ آ گیا تو میرے جو یہ کوئن سیل ہو جائے گی مجھے زیادہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا بہت پروفٹ ہوگا تو اسی طرح جب یہ اوپر جاتا ہے اوپر چلا جائے گا چھ سو پچاس پہ چلا جائے گا تو ہم اس کو سٹوپ لیمٹس کو بڑھا کے چھ سو تیس کر دیں گے تاکہ یہ دوبارہ نیچے ڈمپ ہونے لگے چھ سو تیس پہ آئے تو یہ ہماری کوئن سیل ہو جائے ہمیں نقصان میں نہ ہو تو سٹوپ لیمٹس لگانے کے لیے آپ نے یہ ٹریڈ میں جانا ہے میں نے آپ کو ٹریڈ میں چلا جا چکا تو اوپر یہاں سیل کے لیمٹس لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کریں گے تو سٹوپ لیمٹس پہ آ جائے گا یہ آگیا سٹوپ لیمٹس تو ہمارے پاس یہ نیچے تعداد آ رہی ہے نیچے شیبا کوئنس کی ہمارے پاس کتنی شیبا کوئنس بڑھے ہیں یہ ہیں تو اب میں لگاتا ہوں چھے سو پر کچھ بھی لگا سکتے ہیں اب چھے سو پر میں چاہتا ہوں کہ جب یہ چھے سو پر جائے تو پوائنٹ پائیب زیرو چھے سو چھے سو پر جائے تو ہمارا یہ شیبا کوئن سیل ہو جائے دوبارہ یہی لکھیں گے پانچ چھے سو کوئنس کے نیچے ہم نے لکھنا ہے ابو اماؤنٹ شیبا کوئن کے کتنی کوئنس ہماری سیل ہو جائیں جو ہماری پاس ایک ethnicity bukan میں بری پاس پڑی ہیں اگر ہم پچیس پرس Partins پر کریں گے تو ہماری ٹوٹل جو پڑی واقعی کوئنس اس میں سے پچیس پٹس سو سیل ہوگی اگر پچاس پرسند پر کریں گے تو پچاس پرسنن سیل ہو جائے گی تو اس کے علاوہ یہ اس پی جتر پر لکھا ہو ہے اگر پچیتر پر پر کریں گے تو پچھ ref percent اور اگر یہ سو پر کریں گے میں被ٹ کرتا ہوں تو تو سو پرسندس کو اس کلک کر دیا اس کے اس نے بتا دیا لیچہ اس کی قیمت آگیا ہے کہ اتنی اس کی قیمت ہوگی اتنے ڈالرز میں اس میں بتایا ہے تو سیل پر کلک کریں گے سیل شبا اچھا تو یہاں سے پوچھ رہا ہے کنفرم کر رہا ہے کہ یہ بالکل آپ کو کنفرم ہے کنفرم پر ہم کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ چھے سو پر ہمارا سٹاپ لوس آرڈر لگ گیا اگر یہ چھے سو پر جائے گی کوئن یا چھے سو دکھام ہو جائے گی تو ہمارا یہ آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا ہماری کوئن سیل ہو جائے گی ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھی وہاں رہی آج کی ویڈیو آپ کو بارنی ویڈیو کسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا اگر اس ویڈیو کا متعلق سوال ہو کوئی ایسا نہ ہمیں کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں اپنے دوستوں کا بہت دیا خیار رکھے گا